اسلام علیکم حضرت صاحب میں آسم علی بات کر رہا ہوں بہرین سے جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ بتائیے حضرت صاحب ایک تو میں آپ سے یہ دعا کرانا چاہتا ہے کہ اللہ اللہ جانب میری مغفرت فرما دیں و خاتمہ ایمان کر دیں اور جانب دوسرا جائے ابھی میری بات ہوئی تھوڑے جو پہلے جو آپ نے کہتا ہے اپنے ایبوں کو نظر دالنی چاہیے تو میرے ایسا لگتا ہے کہ میرے اندر کوئی اچھا ہی نہیں ہے برائیں برائیں یہاں تک کہ میں استغفال پڑھتا ہوں اس نے بھی اخلاص نہیں ہوتا تو ایک تو مجھے اس کا علاج بتا دیں اور دوسرا میں چاہنا چاہتا ہے کہ اللہ نے کاف میں فرمایا صاحب اکاف جب نین سے اٹھے تھے انہوں نے کہا تھا کہ جاؤ کوئی حلال جیت دیکھ کر آؤ کھانے کے لئے یعنی ان کو پتا تھا کہ حلال کھانے کے بعد ہی آدمی کی عبادت ہے اور نوازیں اور دعائیں قبول ہوتی ہے اللہ کی مدد آتی ہے لیکن آج کی دور میں دفتر میں جب میں کام کرتا ہوں تو بہت جو کام دیتے ہیں وہ تو میں کرتا ہوں کوشش کر کے اس میں کبھی کتا ہی ہو جاتی ہے کبھی وقت کو زیادہ ہو جاتا ہے اور جب پھانے کھانے جاتے ہیں تو جیسے کبھی کچھ چیز کھاتے ہیں برگر اس کو حلال لکھا ہوتا ہے ہم کھا لیتے ہیں یا لیس چپس ہوتا ہے کوئی بولتا ہے یہ حلال ہے یا کوئی بولتا ہے اس میں چیزیں حلال نہیں ہیں تو اس کو کس طرح سے ہم ڈیل کریں گے کہ ہم حلال لسک کریں ٹاکہ ہماری عبادت بھی قبول ہو اور اس میرے لئے دعا کریں اللہ تعالیٰ محفلت فرما دیں کہ میں کافی عرصہ ہوگی اس لوق میں چلنا ہوں لیکن ڈل لگنے لگا ہے اپنا خاتمہ ایمان کا تو میرے لئے دعا کر دیں مجھے گائیڈ کر دیں ماشاء ماشاء پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاء 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 دبائی سے کال کرتے ہیں آپ کی محبت کو اللہ قبول فرمائے اور آپ نے اچھے سوال کیے ہیں پہلی بات تو یہ کہ دیکھو ہمارا کام معافی مانگنا ہے بس بندے کا کام اپنی بندگی کرنا اور بندگی یہ کہ معافی مانگتا رہے بس معافی مانگنا ہمارا کام ہے معاف کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے بس آپ استغفار کرتے رہیں اور استغفار کا جو زہری عنوان جو متین کیا شریعت نے اس کے مطابق آپ استغفار کرتے رہیں اب یہ سوچیں کہ میری استغفار میں بھی اخلاص نہیں ہیں اب یہ تذیہ کرنا ہے اس کو انیلائز کرنا ہے یہ ہمارا کام نہیں ہے ہمارا کام ہے بس جو ایک عبادت کی سٹرکچر پیش کیا گیا اس کے مطابق آپ اللہ کے سامنے پیش کر دیں اپنی طرح سے کوشش پوری کریں کہ واقعی سچی ندامت کے ساتھ میں اللہ سے معافی اور توبہ مانگ رہا ہوں بس اپنی طرح سے جتنی کوشش کیونکہ انسان کوشش کا پابند ہے کوشش سے زیادہ انسان کے پر طاقت ہے بھی نہیں اور اللہ تبارک و تعالی نے کوشش سے زیادہ کا پابند بھی نہیں کیا ان اللہ لا یکلف ناسا اللہ تو اللہ لا یکلف نفسا اللہ تو اللہ تبارک و تعالی نے نفس کو اس کی وسط کے مطابق مکلف کیا ہے تو ہم کوشش کی بس ذمہ داریں کوشش کرنا بس آپ کا کام اور کوشش جب آپ نے کر لی تو اللہ خود ہی خلاص بھی پیدا کریں گے خود ہی قبول کریں گے آپ اپنا استغفار جاری رکھیں کہ یا اللہ معلوم نامعلوم جو بھی جترے بھی کلمات ہیں یعنی چھٹا کلمہ جو ہے رد کفر جو ہے اس کو آپ دورائیں بار بار پانچویں کلمہ جو ہے استغفار اس کو دورائیں بار بار تو اس کے اندر یہ سارے مضامین موجود ہیں تو ورزانہ وہ کلمہ گیارہ دفع پڑھ لیا کریں ہر نواز کے بعد تو اس سے یہ ہے کہ جو ایک عبادت کا سٹرکچر پیش کر رہے ہیں اللہ تبارک وطالعہ خود ہی قبول کریں گے انشاءاللہ تو اس طریقے سے آپ جب یہ چیزیں کرتے رہیں گے تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کے لیے آسانی پیدا کریں گے اور آہ دوسرا سوال کہ بھی وہ پاکیزہ کھانا ہے اب یہاں پر ہر چیزیں حلال لکھاوا ہے اب کھا لیا بس حلال لکھاوا ہے اور یہ مسلمان نے کہہ دیا کہ یہ حلال ہے پس اس پر آپ اعتماد کر رکھے گئے وہ حلال ہی ہے اب اس باریکی اور شبہ میں پڑھنا کہ یار لکھاوا حلال ہے پتہ نہیں شاہا حلال نہ ہو تو نتیجہ کیا ہوگا پھر تو آپ شک و شبہ اور وسوسے میں پڑھ گئے اور شیطان ایسے لوگوں کو تو شکار کرتا ہے وسوسے ڈالتا ہے وسوسے ڈالتا ہے اس لئے ایسے وسوس میں پڑھ کے انسان کی زندگی دین برباد ہوتا ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شیطان ایسا ہے جو وضو میں وسوسے ڈالتا ہے پورا وضو کر لیا تو پتہ نہیں یار وضو صحیح ہوا کے نہیں ایک شیطان ایسا ہے جو نماز میں وسوسے ڈالتا ہے یار یہ نماز میں نے رکو کیا کے نہیں کیا سجدہ کیا کے نہیں وسوسے ڈال کے بھولاتا ہے اور ایک شیطان ایسا ہے جو میاں بیوی کے تعلقات میں وسل سے ڈالتا ہے یار میں نے کہ طلاق تو نہیں دے دی مجھے لگا میرے موہ سے طلاق نکل گئی مجھے لگا میں نہیں ایسا تو یہ تو فرمایا کہ اس سے اللہ کی پناہ مانگو یہ شیطان مردود کرتا ہے تو حلال لکھا وہاں آپ کو مل گیا حلال ہاں ذابطے کی کاروائی کے مطابق اگر وہ حرام ہے اس پر کوئی حرام چیزیں ہیں تو ٹھیک اس سے آپ کو بچنا ہے اگر شبات کی چیز بھی اس سے بھی بچ جائیں گے تو تقویٰ ہے لیکن یہ کہ آپ حلال لکھا وہاں مل گیا آپ حلال کھایا آپ اس کے بعد کانفیڈنس کے ساتھ خدا کو پکھاریں یہ وسوسہ نہ کریں کہ ہر آفیس میں ہم نے کھایا تب انہیں حرام کھا لیا ایک مسلمان کھانا بنا کے لیا انہیں پیش کیا بس آپ بکھا لیا بس ٹھیک ہے حلال کھایا اب اس میں شک و شبہ کی اجازت نہیں ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے شک و شبہ سے منع فرمایا منع فرمایا اور کہا کہ بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ تو خیر اس لئے ایسے وسوس سے نہ کریں ہاں واقعی کوئی چیز اگر حرام ہے تو اس کو آپ سے بچنا ہے اور پاکیزہ حلال کی کوشش کرنی ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو منازل آسان ہو جائیں گی وکر اس کی حلال اور صدق مقال حلال کھائیں اور سچ بولیں یہ دو بنیادے کا مضبوط پکڑ لیں گے انشاءاللہ آپ کے لئے سب آسان ہو جائے گا